آج کے ڈی ایل ڈی کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لاجکل سٹیٹمنٹ کے بعد ہم ٹرث فنکشن کو ڈسکس کریں گے ٹرث فنکشن بیسیکلی ہمارے پاس جو بھی لاجکل سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے آپ اس کو ٹرث فنکشن کہہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی سٹیٹمنٹ ٹرو ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹرث فنکشن کہتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس logic کے اندر ہمارے پاس جو truth function ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے پاس truth values کو accept کرتے ہیں truth values ہمارے پاس inputs کی صورت میں ہو سکتی ہیں اور وہ ہی اگر value ہمارے پاس output produce کرتی ہیں truth value کے according ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کس میں آئے گی وہ ہمارے پاس truth functions میں آئے گی اب ہمارے پاس truth functions کی ہمارے پاس four basic کہہ لیں کہ ان کے function ہوتے ہیں یا types کہہ لیں ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو function ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس conjunction کی صورت میں ہوتے ہیں disjunction کی صورت میں ہوتے ہیں negation کی صورت میں ہوتے ہیں اور conditional statement کی صورت میں ہوتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو true false کا concept ہے یہ ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس table کے اندر یا ہم کسی بھی جو ہمارے پاس truth function ہوتے ہیں اگر کوئی value ہمارے پاس true آ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی truth value کے according ہم represent کریں گے اور truth function ہمارے پاس جو basically وہ کیا کرتا ہے truth values کو accept کرتا ہے اگر ہمارے پاس truth value نہیں ہوگی تو وہ truth function نہیں ہوگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ result of logical statement is known as a truth function اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے چینل کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاہاں کہ آپ کو regular updates آتی رہیں thank you